اسلام علیکم اس میں رزمہ نوال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ چینل یعنی رزمہ نوال چینل اور میں آپ کے لیے آج بہت ہی ایک مفید ٹوٹ کا ایک مفید مشورہ لائی ہوں جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ مجھے دعائیں دینا تو ہرگز نہیں بھولیں گے جیسا کہ برسات کا موسم ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں اکثر بہت سارا ہیر فال شروع ہو جاتا ہے اور یہ اتنا زیادہ ہیر فال شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت قریب گنجے ہونے والے ہیں تو اس گنجپن سے آپ کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو منشن کرتے ہیں جی یہ ہیر فال کے لیے لیکن اس سے بلکل بھی ہیر فال کم نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو جو مفید مشورہ مفید ٹوٹ کا بتانے والی ہوں وہ میں نے خود یقین جانے بائی گوڈ میں نے خود استعمال کیا اور وہ مجھے بلکل ہنڈر پرسن ریزرٹ دیکھے گیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے فینس کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں ٹوٹ کا تاکہ آپ لوگ بھی اپنے بال بچا سکیں اپنی خوبصورتی کو بچا سکیں کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ بال جو ہیں وہ خوبصورتی کا حصہ ہوتے ہیں اور اگر جن کے بال نہیں ہیں تو وہ اپنی عمر سے بھی زیادہ لگتے ہیں اور اس کے علاوہ بال نہ ہونے کے وجہ سے ان کی پرسنلیٹی بھی کچھ کم پڑ جاتی ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بد صورت دیکھتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ ان کے خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے تو اپنا جس طرح ہم اپنی سکن کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے بالوں کا بھی کیئر کرنی پڑتی ہے اور ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے برسات کے موسم میں چونکہ بہت زیادہ ہیر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں بہت ہی مفید مشورہ دینے والی ہوں جو کہ آپ آزما کے دیکھ لیں گے بلکل مائنر سی اس میں سے آپ کو تھوڑی سی چیزیں منگوانی پڑیں گی موسٹی چیزیں گھر میں ہی آویلیبل ہوتی ہیں اور وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سات دن سات دن کے لیے آپ نے یہ ٹوٹ کا آزمانہ ہے سات دن کے انڈ کے بعد آٹھے دن آپ کو ریزلٹس خود ہی نظر آ جائیں گے بلکہ اس سے پہلے ہی ریزلٹس بلنا شروع ہو جائیں گے لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دوں گی آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے لینے ہے دیسی اینڈے بادام کالی مرچ اور دیسی گھی موسٹی گھروں میں یہ تمام چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اور اگر ان کیس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مانگوا لیجئے آپ نے یہ کرنا ہے صبح نہار موں صبح نہار موں آپ نے دیسی انڈا لینا ہے اسے پھینٹ لینا ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے بادام کو کوٹ کے ڈالنا ہے سات بادام اور سات ہی کالی مرچے لینے ہیں ان کو بھی آپ کوٹ کے ان کا صفوف بنا کر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو پھینٹ لینا ہے پھینٹنے کے بعد آپ نے دیسی گھی لینا ہے تبے پر ڈالنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس انڈے کو پکا کر کھانا ہے یعنی کہ اس ٹائم آپ کا پیٹ بلکل خالی ہو آپ نے ہار موں ہو یہ انڈہ کھانے کے بعد آپ نے آدی گھنٹے تک کچھ پر نہیں کھانا اور اس کے بعد آپ اپنا ایس ویجل جو بھی بریکفاسٹ کرتے ہیں آپ وہ کیجئے آپ یقین جانے اس کے اتنے زبردست ریزلٹس ہیں کہ آپ کے اگر جہاں مثال کے طور پر اگر آپ کے سو بال گرتے ہیں تو آپ کے دوسرے تیسرے دن میں ہی آپ کو پچاس نظر آئیں گے اور اس کے بعد جب یہ ٹوٹکا آپ سات دن تک کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا زیرو ہیئر فال ہو چکا ہوگا یقین مانئے یہ ضرور کر کے دیکھیں اور جب آپ اس کو کر لیں آپ کو اس کے کیا ریزلٹس ملتے ہیں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مفید رہا اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ لوگ بھی کریں اور اپنی خوبصورتی کا خیال رکھیں thank you so much انشاءاللہ نئے ٹپ کے ساتھ نئے مشوری کے ساتھ نئے ٹوٹکے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ